موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کافی دنوں سے سوال آ رہے ہیں حالانکہ میراج کے دروس میں میں نے اس پر بات کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بات کی ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا یا نہیں کیا اور اس کے اوپر پوری پلیلسٹ میراج کی موجود ہے لیکن پھر بھی حالانکہ میں نے ڈائریکٹ کیا ہے لوگوں کو لیکن اس کے باوجود سوالات آتے رہتے ہیں تو میراج کے زمن میں میں نے کہا کہ اس پر ایک اور درس ہو جائے تاکہ یہ بات پھر اور مختلف ذرائع سے آپ کے سامنے آ جائے دیکھیں پہلی بات تو یہ جو میں نے آپ سے کل بھی درس میں ارز کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب میراج حالت بیداری میں شب میراج ہوئی یہ خواب کی بات نہیں ہے یہ صرف روحانی سفر نہیں روحانی اور جسمانی دونوں سفر ہیں اور بیداری کے حالت میں اور آپ نے رب عز و جل کا دیدار کیا اس پر علماء کرام نے فرمایا کہ متعدد آیات قرآنیہ اور احادیث نبیہ سے اس کی تعیید بھی ہمیں ملتی ہے اور اس پر اقوال صحابہ بھی موجود ہیں اور یہ دیدار دنیاوی زندگی کے اندر جاگنے کی حالت میں ہوا اور یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے اور یہ کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے جو شخص دنیاوی زندگی میں حالت بیداری میں رب عز و جل کو دیکھنے کا دعویٰ کرے اس پر علماء کرام نے گمراہی اور کفر کا حکم دیا ہے ہاں خواب میں رب عز و جل کا دیدار ممکن ہے اور بہت سارے اولیاء کرام نے اس زمن میں جیسا کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے بھی خواب میں سو بار اللہ عز و جل کا دیدار کیا چنانچہ شب مراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں قرآن کریم میں سورة النجم کی جو آیاء مبارکہ آتی ہے اس کے بارے میں علامہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا کہ بی روح عبدی ہی اور بی عبدی ہی نہ فرماتا تو جو کہ بی عبدی ہی کہا تو اس لئے اللہ کا فرمان اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بیداری کا واقعہ تھا اور اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی اور موجزہ نہ ہوتا بھی خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے کوئی بھی خواب میں سفر کر سکتا ہے اور آپ سے حضرت امہانی یہ نہ کہتی ہیں کہ آپ لوگوں سے یہ واقعہ بیان نہ کریں کہ وہ آپ کی تقزیب کریں گے اور نہ سیدنا ابو بکر الصدیق کی تزدیق کرنے میں کوئی خاص فضیلت ہوتی اور نہ قریش کے تانو تشنی اور تقزیب کی کوئی وجہ ہوتی حالانکہ جب آپ نے میراج کی قبر دی تو قریش نے آپ کی تقزیب کی اور کئی مسلمان مرتد ہو گئے اور اگر یہ خواب ہوتا تو کوئی اس کا انکار نہ کرتا کہ خواب میں تو بہت کچھ ممکن ہے تو الجامع للاحکام القرآن کی جلد نمبر دس صفحہ 134 پر یہ تفصیل آتی ہے اچھا اسی طرح علامہ محمد اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں سورت النجم کی اس آیہ مبارکہ کے زمن میں فرماتے ہیں کہ مازاغل بصر کے فرمان سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رب کو دیکھنا جاگتی ہوئی ظاہری آنکھ کے ساتھ تھا اللہ کا دیدار کیونکہ بصر آنکھ کو یعنی آنکھ کے کسی طرف نہ پھرنے سے جو موصوف بات ہے اس کا تقاضی یہی ہے کہ یہ معاملہ جاگتے ہوئے تھا اور اگر رویت جو ہے دیکھنا صرف باطن سے ہوتا تو اللہ تعالی مازاغل بصر کے بجائے مازاغ قلب ہے دل کے دیکھنے سے تعبیر فرماتا آنکھ کو شاملی نہ کرتا تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ ظاہری آنکھ سے دیکھنا تھا امام نواوی شرح مسلم النواوی کی جلد ایک صفحہ 91 پر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراج کے متعلق علماء کے اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ پوری میراج خواب میں ہوئی تھی اور حق وہ ہے جس پر اکثر لوگ اور بڑے بڑے فقہ و محدثین اور متقلمین ہیں کہ حضور کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی میراج ہوئی اور احادیث بھی اس پر دلالت کرتی مجمع الزوائد میں باب جو اسرا کا ہے جلد ایک صفحہ 79 پر اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول آپ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا ایک مرتبہ سر کی آنکھ سے اور ایک مرتبہ دل کی آنکھ سے ابن عساکر نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف بخشا اور مجھے اپنا دیدار عطا فرمائے اور مجھ کو شفاعتِ قبرہ عطا فرمائے اور حوضِ قوسر سے فضیلت بخشی کنز العمال میں پھر آگے حوالہ ہے ابن عساکر کا حضرت جابر والی حدیث میں اچھا اسی طرح جامع الترمزی میں اور المعجم التبرانی میں حضرتِ اکرمہ سے روایت آتی ہے کہ تبرانی کے الفاظ ہیں کہ حضرتِ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اور حضرتِ اکرمہ نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے عرص کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا فرمایا ہاں اللہ نے موسیٰ کے لئے کلام رکھا اور ابراہیم کے لئے اپنی دوستی رکھی اور حضور کے لئے دیدار اور امام ترمزی نے یہ زیادہ کیا اس میں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دو بار دیکھا تو جامعہ ترمزی ابواب التفسیر صورت النجم جلد پانچ صفہ ٹو فورٹی ایٹ اچھا علامہ شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحیح مذہب اور راجع مذہب یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کی رات اپنے رب کو جاگتی آنکھ سے دیکھا جیسا کہ جمہور صحابہ کا یہی مذہب ہے تو نصیم الریاد میں جلد دو صفہ تین سوتی پھر دنیا کی زندگی میں جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ناممکن ہونے کے بارے میں فتاوہ حدیثیہ میں ہے کہ اور امام ربانی جنہیں شیخ القل فلکل ابو قاسم قشیری رحمت اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے اس بات پر جزم کیا ہے کہ دنیا میں جاگتے ہوئے ہمارے نبی کی سوا کسی کے لیے بھی اللہ کا دیدار کا وقوع جائز نہیں ہے نہ ہی کرامت کے طور پہ اور انہوں نے اس بات پر امت کے اجماع کا دعویٰ کیا ہے فتاوہ حدیثیہ میں صفہ دو صبح اور بیداری کے حالت میں دیدارِ الٰہی کا دعویٰ کرنے والے پر کفر کا جو حکم ہے وہ بھی ہمارے سامنے المعتقد المنتقد میں آتا ہے صفہ ففٹی نائن پر کہ اللہ کو دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے شخص پر علماء نے کفر کا فتوہ دیا ہے جیسا کہ ملہ علی قاری نے قاضی عیاس کے اس قول اسی طرح جو اللہ کے ساتھ ہم نشینی اور عروج کر کے اس تک پہنچنے اور اس سے بات کرنے کا مدعی ہو یہی حکم کفر ہے اس کے تحت کا اور یوں ہی حکم کفر ہے اور اس شخص پر بھی جو اللہ کو دنیا میں آنکھ سے دیکھنے کا دعویٰ کرے اچھا اسی طرح اور کتب میں بھی اس طرح کے باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اسی طرح المعتقد المنتقد کے صفحہ سکسٹی ایٹ پر حالت خواب میں اللہ کے دیدار کے جائز ہونے کے بارے میں آتا ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک اللہ کو خواب میں دیکھنا جائز ہے کیونکہ یہ دل سے حاصل ہونے والے مشاہدے کی قسم ہے اور اس میں کوئی استحالہ نہیں اور خواب میں دیدار واقع بھی ہوا ہے جیسا کہ کثیر گزرے ہوئے پرانے زمانے کے لوگوں میں کئی ایسے واقعات ہیں جیسا کہ امام ابو حنیفہ امام احمد ابن حمل اسی طرح امام قاضی انہیں اس بات پر اجماع کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کا دیدار خواب میں جائز ہے کہ اس میں امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حمل نے تو دیدار کیا ہے اور امام قاضی نے اجماع کا ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار خواب میں ممکن ہے یہی بات پھر منح الرعود الازہر میں بھی آتی ہے صفحہ ونس ٹوئنٹی فور پر اور پھر آگے یہ ہے کہ اکثر علماء اس کے جواز پر ہیں اور پھر آگے ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ عز و جل کو خواب میں نینیانوے مرتبہ دیکھا ہے پھر انہوں نے ایک اور مرتبہ دیکھا اس قول کے بعد تو یوں سو مکمل ہو گئے بارال میں امید کرتا ہوں کہ اس تفصیلی جواب سے آپ کو یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دیدار اپنے رب کا دیدار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے متعلق یہ علماء کا موقف اور صحابہ کرام کے اقوال اور اس کے اوپر پھر بڑی تفصیلی بحث ہم پہلے بھی مختلف دروس میں کر چکے ہیں تو میں اس لیے ریکمینڈ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ میراج کی پلیلسٹ میں جا کے دیکھیں جو دروس آپ کو نظر آئیں جو اس ٹاپک سے متعلق ہیں وہ آپ دیکھیں اور اگر آپ نے تفصیلاً میراج کے حالات بھی جاننے ہیں تو اس کے بھی موجود ہیں دروس کئی دروس موجود ہیں وہ پوری پلیلسٹ میں تو اسے وزٹ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیک آئیک آن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں